بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد اسامہ غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوزار وزیراعظم کی صدارت میں قومی سلامتی پالسی بنانے کے لیے اعلیٰ سطح اجلاس بند کمرے میں شروع بند کمرے میں ختم فیصلے کیا ہوئے کچھ خبر نہیں دن کے خوف کا مکمل راج ہے اور کئی دن قائم رہے گا گراجی سے چلنے والی ہیوی ٹرافک کھلی طرح متاسد ائرپورٹ اور موٹر ویپ بند سڑکوں پر حادثے چوبیس گھنٹوں میں چھپیس افراد جہاں بہت پشاور کا ایک شہری اپنے کلوتے مکوی بیٹے کی بازیابی کے معاملے میں ریاست پاکستان سے مایوس طالبان سے مدد لینے کا فیصلہ ریاست پاکستان کے وجود پر سوال یا نشان ہے گوشت والوں کو ساپ دکھائی دے رہا ہے اسمیلی گنوم کے ارکان اسمیلی پارلیمنٹ جان اپنی توہین سمجھتے ہیں یا پھر وقت کا زیان ارکان کی ادم دلچسپی پر وزیر داخلہ چودر نصار پھٹ پڑے سندھ میں بلدیاتی انتخابات محمد اتھے ہی اب تنازع بھی بن رہے ہیں ایم کی ایم سندھ حکومت کے خلاف وسیط تر اتحاد بنانے جا رہی ہے وزیراعظم یوت پروگرام کے تحت قرض حاصل کرنے والے نوجوانوں کو زامر دستیاب نہیں قرض کی شرائط نے نوجوانوں کو ہی جان میں مطلع کر دیا ہے امریکہ کی طرف سے ایک سفارتکار کو حدکڑی لگانے پر بھارت کی طرف سے عزت نفس کا عالی ترین مظاہرہ بھارت آنے والے امریکی وفد کو نانی یاد کروا دی اب سے کچھ دیر پہلے راولپنڈی میں ایک دھماکہ ہوا جس کے بارے میں پولیس اب تک کہہ رہی ہے خود کچھ دھماکہ ہو سکتا ہے بسان اس میں ہوا ہے اور ایسے باقیات کو روکنے کے لیے آکے آج ایک اہم اجلاس بھی ہوا تھا وزیراعظم جناب نباز شریف نے پاکستان میں رونوما ہونے والی بڑی تبدیلیوں کے بعد کابینہ کی دفاعی کی دفاعی کمیٹی کی تشکیلیں نو کر کے آج اس کا اجلاس طلب کیا اجلاس میں نئے چیف فارمی سٹاف جنرل راہیل شریف اور چیمن جوائنٹ چیز آف سٹاف کمیٹی جنرل راشد محمود نے بھی پہلی بار شرکت کی اس کے علاوہ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹ جنرل زہیر الاسلام پاک بریہ کے سربراہ ایڈمیرل آصف سندیلہ پاک فزائیہ کے سربراہ تاہیر رفیق بٹ وزیر دفاع خاجہ آصف مشر خارجہ سرداج عزیز وزیر داخلہ چودر نسار اور وزیر اطلاعات و نشریات کے علاوہ اعلیٰ سطح کے افسروں نے شرکت کی ذرائع کہتے ہیں کہ اس اجلاس میں مغربی سردوں پر ہونے والی غیر قانونی نقل و حرکت اور عام دور افت کو روکنے کے لیے اقدامات اٹھانے کا فیصلہ ہوا ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ فی الوقت صرف اور صرف مذاکرات کی آپشنی سرے فیرست رہے گی چاہے راولپنڈی جیسے آج کے واقعات بھی ہوتے نہیں دیگر آپشن پر بعد میں غور کیا جائے گا قومی سلامتی درقیقت ایک نزا کا عالم ہے جو ملک قوم پر تاری ہے وزیراعظم کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں جتنے بھی شرکات ہیں ان میں بشمول وزیراعظم کے صرف ایک وفاقی وزیر ایسے ہیں جو عام پاکستانیوں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں ہمیں اس وفاقی وزیر کی عالی ظرفی بلند ہمتی اور دلیری کا مطرف ہونا چاہیے جو باسفا بھی ہے اور باقی وفاقی قابینہ کے لیے ایک روشن مثال بھی اس وزیر کا نام پرویز رشید ہے جو اپنی گاڑی خود ڈرائیو کرتے ہیں کوئی سیکیورٹی گارڈ ان کی حفاظت کے لیے ہے ہی نہیں کرون روپے مالیت کی کوئی بلٹ پروف گاڑی اور نہ ہی کوئی پروٹوکال نام کے عللے تللے سو قابینہ کی باقی دفاعی کمیٹی کے ارکان ایسے ہیں کہ انہیں ایک تیصد بھی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ جیئے یا مریں تالیبان لوگوں کے گلے کاٹیں یا انسانوں کو چن چن کر ماریں کیونکہ یہ تالیبان کے خوف سے اس لیے آ رہی ہیں کہ ان اور ان کے بچوں تک پہنچنے کے لیے تالیبان کو سیکیورٹی کے درجن و حصار توڑنے پڑیں گے بس اسی لیے حکومت جب سے آئی ہے قومی سلامتی کے نام پر ڈگڈگی پالسی چلا رہی ہے بلکہ بجا رہی ہے حکومت ڈگڈگی بجا رہی ہے کہ مذاکرات دیکھو مذاکرات دیکھو تالیبان کے ساتھ مذاکرات انسانوں کی گردنے کاٹے مالوں سے مذاکرات ملاحظہ فرمائیے کہ عالی سطح اجلاس قومی سلامتی پالسی کے لیے بند کمرے میں ہوا اور بند کمرے میں ہی ختم ہو گیا یہ اجلاس ہے بے نتیجہ رہا ہے یا کوئی نتیجہ اس سے نکلا یہ حکومت سست رو ہے یا حالات سے فرار پرمائل کہ قوم کو موٹی موٹی معلومات دے کر بھی اعتماد میں لینے کو تیار نہیں کہ قومی سلامتی اس نے کس شیعہ کا نام رکھ لیا ہے یہ کہہ لیے ہے یا تجاہل عارفانہ یا پھر حقیقتوں سے مو بھیرنے کی فرطنت سوال سادہ ہے کہ حکومت کی قومی سلامتی پالسی دراصل ہے کیا رہے فرار یا وہ عالی حکمت جس کی کسی کو سمجھ ہی نہیں آرہی مذاکرات مگر کن سے کیونکہ حکومتی آپشن کے سامنے آتے ہی طالبان کا فوری جواب آ گیا جس میں انہوں نے مذاکرات کی حکومتی پیشرفت کو مسترد کر دیا ہے اس پر بات ہوگی ہمارے ساتھ ہیں بائیس مارشل ریٹائر شہزاد چودری شہزاد چودری صاحب ابھی ربل پنڈی میں خود کچھ حملہ کہا جا رہا ہے ابھی اقدائی اطلاعات ہیں مزید نویت کے بارے میں پتہ نہیں آپ ہم جانتے ہیں کون ایسے واقعات کرتا ہے اس کے باوجود یہ مذاکرات کی ڈگڈگی آخر کب تک جی اسامہ میں تھنگ میرا خیال ہے کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب بھی کیابنٹ کمیٹی فور نیشنل سیکیورٹی جو کہ ایک ایسا ادارہ تشکیل دیا گیا جو کہا جب نواز شیف صاحبہ ہے اس وقت جس کی امیدیں بہت تھی نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنیں گی اسے ڈیفنس پالیسی تشکیل پائے گی اس کے بعد فورن پالیسی کے اندر تبدیلیں آئیں گی پھر شاید ایکنومک پالیسی یا انٹرنل سٹیبلیٹی پالیسی انٹرنل سیکیورٹی پالیسی بنیں گی لیکن نہ وہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے خطوخال سامنے آتے ہیں اور نہ ہی کوئی اور کسی پالیسی کی کوئی تشکیل سامنے آتی ہے حصہ ٹکڑوں کے اندر اور حصہ بخروں کے اندر آپ کو کہیں نہ کوئی انداز نظر آتا ہے آج کی جو میٹنگ تھی مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر جو زیادہ کوشش کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ کس طریقے سے یہ جو نئی ملٹری لیڈرشپ ہے اس کو یہ باور کرایا جائے کہ سیولین لیڈرشپ ڈکٹیٹ کرے گی کہ انہوں نے کیا کیا کرنا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن جب وہ کنٹرول لے لے اپنے ہاتھ میں جو کہ پرائیم نیسٹر صاحب کو لے لینا چاہیے تو اس کے بعد پھر پولیسی کی تشکیل آتی ہے اور پولیسی کے بعد تشکیل کرنے کے بعد اس کی سٹریٹیجی آتی ہے پھر اس کی امپلیمنٹیشن آتی ہے پھر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کسی نے کیا جو کام دیا گیا تھا وہ کیا کہ نہیں کیا جہاں تک مزاکرات کا تعلق ہے یہ ڈائلوگ کا کوئی ایسی چیز نظر ہی نہیں آتی کہ کسی قسم کا کوئی عمل ہے کوئی پلان ہے کوئی جو اگزسٹ کرتا ہے یا اگر آپریشنل کچھ کرنے ہیں اس کا بھی کوئی نہیں جس طریقے سے ملک کے لوگ ہم آپ اس انتظار میں ہیں کہ یہ نیشنل سکیورٹی کی پولیسی یا کیابنیٹ کمیٹی فر نیشنل سکیورٹی کوئی ہمیں کچھ کلیارٹی دے گی اسی طریقے سے ان کے دشمن ریاست کے دشمن بھی اسی انتظار میں ہیں کہ ان کو بھی کوئی کلیار آئیڈیا ملے کہ ان کو بھی کچھ نظر نہیں آتا اور ان کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں کچھ نظر نہیں آتا تو وہ پھر اس قسم کے جو ڈیسپریٹ حربے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں جو کہ آپ کو آگے پیچھے نظر آ رہے ہیں تو یہ بدقسمت ہی ہے لیکن کیا حکومت کو کوئی خوف نہیں دینا چاہیے کوئی اپنی ریٹ کی طرف بھی جانا چاہیے صرف یہ کہنا ہے کہ ابھی تو صرف مذاکرات ہی آپشن ہیں باقی چیزوں پر بعد میں غور کیا جائے گا ابھی تازہ واقعہ جس طرح پنڈی کا ہوا ہے ابھی پولیس کہہ رہی ہے خود کو شملہ لگتا ہے کئی گاڑیاں تباہ ہوئی متعدد لوگ زخمی ہیں انہیں ہسپتال لے جائے جا رہا ہے یعنی ایسے واقعہ تسلسل سے ہم دیکھ رہے ہیں طالبان کہہ رہے ہیں کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے اور ہم اس طرف کوئی پیش رفت کوئی نظر آتی ہے نہیں اسامہ دیکھیں نا بات یہی ہے کہ اگر مذاکرات کے ذریعے ریٹ اسٹیبلش کرنی ہے تو پھر بھی چلیں ہم آپ کو موقع دیے دیتے ہیں اور یہ پوری اسیمبلی نے اور پوری قوم نے اس کو سیاسی بصیرت کو اس کو پذیرائی دی کہ ٹھیک ہے آپ مذاکرات کر لیجئے چھ مہینے ہونے کو آگئے ہیں میرا حال ہے اب تو وہ طریقے طالبان ہیں پاکستان والی بھی انتظار کر کر کے تھک گئے ہیں اور اس کے بعد یہ کہ یہ لوگ تو بچارے سفر کری رہے ہیں روز کا روز کہیں پہ چار پولیس والے مارے جاتے ہیں کبھی کسی کافلے پہ حملہ جاتا ہے کہیں کوئی بوم سوسائیڈ بلاسٹ رہ جاتا ہے اتنی ان بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ جو بھی لیڈرشپ آتی ہے ایسے آتا ہے جیسے کہ کچھ حرسے کے لیے آئی ہوئی ہے اور اس نے اپنا کام کرنا پر چلے جانا ہے اس کا تعلق ریاست کے ساتھ یا اس کا تعلق عوام کے اور قوم کے ساتھ ہر کس ہر کس نظر نہیں آتا سوائے اس کے کہ وہ ان کو ووٹ دے کے وہاں پہ بٹا دیتے ہیں تو یہی بدقسمتی آپ کو نظر آ رہی ہے اور میں واقعی یہ آپ کے پروگرام کی طرح باور کرانا چاہتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے جاگ جائیں یہ مسائل بہت بڑے ہیں لیکن اس کی فہم زیادہ ہونی چاہیے اس کے بارے وقت زیادہ سرف کرنا چاہیے اس کیابنٹ کے میڈی فور نیشنل سیکیورٹی کو مہینے میں ایک دفعہ ملنا تھا یہ آج تشکیل کے بعد دوسری مرتبہ ملی ہے اتنے مہینوں کے بعد تو اس قسم کے کاموں کے ساتھ آپ نہ ریاست کو چلا سکتے ہیں نہ حکومت کو کر سکتے ہیں اور نہ ہی عوام کے جو فرض سونپا ہے اس کو آپ بجال آ سکتے ہیں تو یہی کمزوریاں جو نظر آ رہی ہیں بہت شکریہ شہزاد چودیز صاحب سینے سے اگر آپ نے ہمیں وقت دیا واضح پالیسی کوئی نہ کوئی بنانی ہوگی یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دھندلا رہی ہے حکومت کی پالیسی ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی حکومت کی دفاعی پالیسی اب تک ہے کیا دھند اس وقت پنجاب پر پوری طرح چھائی ہے لوگ خوف زدہ ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ستائیس افراد مختلف حادثات میں جان بھاک ہو چکے ہیں کابر پکنکھا کے کے علاقوں میں بھی دھند ہے اور اس کی وجہ سے فلائٹس متاثر ہو رہی ہیں کراچی سے ہیوی ٹرافک کی عام دورفت پنجاب کی جانے متاثر ہے اور موٹر وے بھی بند کر دی گئی ہے کئی سڑکوں پر عام دورفت متاثر ہے کیونکہ حد نگاہ صفر ہو چکی ہے کب تک یہ محول رہے گا کیا ہوگا کب تک اس طرح سے لوگوں کو زندگی گزارنا پڑ سکتی ہے یہ دھند کیوں ہے اسی بار میں ہم بات کریں گے محکمہ موسمیات کے ترجمان جناب علیم الحسن ہمارے ساتھ ہیں علیم الحسن صاحب یہ اچانک دھند ہم دیکھ رہے ہیں آج ایک دم بڑھ گئی اس کی وجہ کیا ہے اچانک تو نہیں ہے ہم نے لاسٹ ویکنڈ پہ اس کی ایڈوائزری ایشو کی تھی اور یہ پچھلے تین روز سے زیادہ شدت آئی ہوئی ہے ابھی مزید دو تین روز اسی شدت کے ساتھ یہ برقرار رہے گی اور یہ سردیوں کا نارمل فیچر ہے اچانک نہیں آئی اس قدر شدید دھوم کی آخر وجہ کیا ہے اس کی وجہ دسمبر میں نائٹ ٹیمپریچر کم ہو جاتے ہیں تو اٹماسفیر میں جو سسپینڈڈ وارٹر ویپرس ہوتے ہیں وہ ڈروپلٹ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اس سے ویزیبلٹی کو متاثر کرتے ہیں وہ تو اس کو ہم جب ویزیبلٹی ایک کلومیٹر سے کم ہو جائے اور ہوا میں نمی جو ہے نوے فیصد سے زیادہ ہو تو ہم کہتے ہیں کچھ دن اب یعنی اسی طرح زندگی گزارنا پڑے گی چاند دن ایسے ہی دھند شدید رہے گی بلکل آپ نے بجا فرمایا ابھی دو تین روز مزید لگیں گے اسی شدت کے ساتھ یہ کانٹینیو کرے گی پنجاب کے میدانی علاقے اور سندھ کے بالا علاقے سکھر ڈویزنز خاص طور پر تو اس کے بعد ایک بارش بننے والا سلسلہ جو ہے پاکستان کے بالا علاقوں میں داخل ہوگا تو اس کے ذریعے اثر بادل بنیں گے اور دھند کی شدت میں کمی آ جائے گی ابھی پنجاب میں خیبر پخونخواہ میں کچھ جمعہ پر ہم دیکھ رہے ہیں ملک کے دیگر حصوں میں بھی پھیل سکتی ہے دوسرے صبح میں بھی سندھ میں دیکھیں وہ کوسٹل ایریا کے قریب ہے ویسے بھی لور لیٹیچوڈز پہ ہیں تو وہاں پہ ٹیمپریچر اتنے ڈراؤپ نہیں ہوتے جبکہ پنجاب کے بالا علاقوں میں پانچ ڈگری سے آٹھ ڈگری کے دوران رہتے ہیں مینیموم ٹیمپریچر تو اس کولنگ کی وجہ سے زیادہ فارمیشن جو ہے پھر گرینری بھی زیادہ انہی علاقوں میں ہے اگری کلچر ایکٹیوٹیز کی وجہ سے تو اس وجہ سے زیادہ انہی علاقوں میں فارمیشن ہوتی ہے سندھ کے جنوبی علاقوں میں دھن کی فارمیشن بہت کم ہوتی ہے اس کے نقصانات اس کے اثرات کیا ہیں اس دھن کے دھن سے مینٹلی تو ہمارا جو ہے روڈ نیٹورک ٹرانسپورٹیشن وہ ایفیکٹ ہوتی ہے پھر اگر ائرپورٹس پہ ہو جس طرح لاہور میں ہے تو وہاں پہ ہمارا ائر نیویگیشن جو ایوییشن ایکٹیوٹیز ہیں وہ بھی ایفیکٹ ہوتی ہیں پھر اگر پرسسٹنٹ ہو جس طرح پچھلے سالوں میں ہوتی رہی ہے تو اس کے فصلوں پہ بھی برے اثرات مرتب ہوتے ہیں لیکن ابھی تک جو ہو رہی ہے اس کا زیادہ ایمپیکٹ جو ہے وہ ہماری روڈ نیویگیشن پہ ہی ہو رہا ہے اب اس دھن کا علاج کوئی نہیں سوائے بارشوں کے کب تک ہو سکتی ہیں بارشیں بلکل 21 دسمبر سے 22 23 ان دنوں میں بادل بنیں گے اور یہی وارٹر ویپر بادلوں کی شکل اختیار کر لیں گے دھوند جو ہے وہ کم ہو جائے گی بہت شکریہ علی مولحسن سلمان محکمی موسمیات آپ نے میں وقت دیا جسنا آپ نے سنا کہ دن چھٹنے میں بھی کئی دن لگیں گے اور بارشیں ہی واحد ہال ہے اس دن کے چھٹنے کا حادثات بہت ہو رہے ہیں اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے نیوز آر میں ملتے ہیں بریک کے بعد بشاور کا ایک شہری اپنے ایک دوتے مکوی بیٹے کی بازیابی کے معاملے میں ریاست پاکستان سے مایوس طالبان سے مدد لینے کا فیصلہ ریاست پاکستان کے وجود پر سوال یا نشان ہے ہوش والوں کو صاف دکھائی دے رہا ہے ایک چھوٹی سی خبر ہے لیکن کان کھڑے گر دینے کے لیے کافی شرط ہوش کی ہے شرط یہ ہے کہ کوئی نشے میں نہ ہو دار کے نشے میں بھی نہیں اختیار کی مستی میں بھی نہیں بردی کی کلف کا سرور بھی نہ ہو قلم کی طاقت کا گھمن بھی نہ ہو کرسی کی سرشاری بھی نہ ہو پھر یہ خبر سن کر خطرے کی ساری گھنٹیاں بج اٹھیں گی خبر یہ ہے کہ پشاور کے ایک شہری فرید خان کا اکلوتا بیٹا اغبا کر لیا گیا مگر دردر کی خاک شان میں کے باوجود اس کا بیٹا ریاست پاکستان کی قانون نافذ کرنے والے ادارے بازیاب نہ کروا سکے فرید خان نے مایوس ہو کر طالبان سے مدد کی اپیل کر دی ہے فرید خان کا کہنا ہے کہ میں اپنے اکلوتے بیٹے فرقان فرید کی رہائی کے لیے ہر سرکاری افسر کے پاس گیا مگر کسی نے بھی میرے بیٹے کی بازیابی کے لیے مدد نہیں کی اور اب طالبان میری آخری امید ہیں ایک اسلامی ریاست کے بارے میں ہمارے سلاف کا یک نکاتی مسلمہ فلسفہ یہ ہے انصاف اگر ریاست شہریوں کی جان و مال کا تحفظ نہ کرے ظالم سے مظلوم کا حق نہ دلوائے تو پھر یاد رکھنا لازم ہے کہ حضرت علی کرملا وجہو کا کہنا ہے کہ کفر کی حکومت تو چل سکتی ہے ظلم کی نہیں خطرہ کی گھنٹی ہے کہ لوگوں کا ادم انصاف اور ادم تحفظ کے باعث پاکستانی نظام اور اس کی مشنری سے اعتماد اٹھ رہا ہے جبکہ دوسری طرف کراچی سمیت پورے ملک میں تالبان کچھ یوں متحرک ہو رہے ہیں کراچی میں تالبان کی موجودگی اب کوئی نئی بات نہیں رہی منگو پیٹ سوراب گوٹ اور انگل ٹاؤن گلگیا ٹاؤن اور لانڈی میں کل ادم دیشتگر تنظیم کی کاروائیاں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں بدتہ خوری اغوا برائے تاوان یا پھر دیشتگردی کی دیگر کاروائیاں انہی علاقوں سے کنٹرول کی جا رہی ہیں جس کا اطراف خود کل ادم تنظیموں کے گریفتار ملدمان کرتے دکھائی دیتے ہیں یہ سارے تحریکے تالبان والے ہیں جتنی بھی کاروائیاں ہوتی ہیں تو ایتیار ٹاؤن سے کٹی پاری سے ہوتی ہے لینڈیچ سے ہوتی ہے سر میرے کو سب پتہ ہی ان لوگ کا میرے ساتھ تقریباً ایک سو چالیس بندے تھے سر جو ریمون کنٹرول والے تھے جس کو جو ہے نا چھ مہینے کے ٹریننگ ان لوگوں نے جو ہے نا دو مہینے میں دیتی ہے کراچی میں تالبان کی موجودگی کے چرچے اب تو غیر ملکی میڈیا کی زینت بھی بن رہے ہیں امریکی اخبار وال اسٹریٹ جنرل بھی ماضی میں اس حوالے سے ایک رپورٹ شائع کر چکا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ تالبان نے کراچی میں مکمل قبضہ جمع لیا ہے اخبار کے مطابق تالبان کراچی میں کاروباری تنازات بھی حل کر رہے ہیں ان تالبان کی انفرادیت یہ ہے کہ روایتی اغوان اور سردی علاقوں کے تالبان کے برعک یہ بغیر داری اور مغربی لباس میں موجود ہیں بات صرف میڈیا کی حد تک محدود نہیں کراچی میں تالبان کی موجودگی کا اطراف قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حکام سپریم کورٹ کے روبرو بھی کر چکے ہیں امن و امان عمل درامت کیس میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حکام کی جانب سے یہ بتایا جا چکا ہے کہ کراچی کے چند علاقوں میں تالبان کا نیٹورک موجود ہے ان سب حقائق کے باوجود کراچی کے مختلف علاقوں میں تالبان کے نیٹورک کے خاتمے کے لیے موثر اور تھوست اقدامات نظر نہیں آ رہے ہیں پرگرام نیوز آور کے لیے محمد سلمان سامات کراچی اوریہ صاحب رپورٹ آپ نے دیکھی ہمارے ساتھ ہیں اوریہ صاحب میں تعرف کیا کروا ہوں اوریہ مقبول جان صاحب تجزیہ نگار بھی ہیں دانشور ہیں کولم بھی لکھتے ہیں سرکاری افسر بھی ہیں اور یہ صاحب یہ کیا ہو رہا ہے ایک طرف وہ لوگ جو دھماکے کرتے ہیں ان پر لوگوں کا اعتماد بھی بڑھ رہا ہے ایک شخص فرید خانسی میں نے مثال دی وہ کہتا ہے اسے تالبان سے امید ہے کہ وہ انصاف دلواز سکتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں دیکھیں جب انصاف کسی جگہ نہیں مل رہا ہوتا کوئی انسٹوشن نہیں دے رہا ہوتا تو اس کی جگہ دوسرا ادارہ ضرور لیتا ہے وہ پنچائت لے وہ جرگہ لے وہ لوگوں کا آپ اس میں مل بیٹھ کر انصاف کروانا لے یہ ایسا ہوتا ہے یہ آج سے نہیں بہت عصے سے ہو رہا ہے ہمیں خبر آج شاید ملیا ہے جب میڈیا پہ آپ نے آتی ہے 95-96 میں جب مفغانستان میں تالبان کی حکومت بنی تھی تو چمن، چاگی، کوئٹا ان سارے علاقوں سے لوگ اپنے فیصلے جا کے تالبان سے کرواتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ وہاں امپلیمنٹیشن جو ہے انشٹور ہوتی ہے وہ اپنا فیصلہ جا ہے اس کو نافذ کرنا جانتے ہیں ابھی یہ آج آپ تو آپ اس کی خبر سنی ہے یعنی گزشتہ ساتھ آٹھ مہینے سے ایک روٹین ہے تالبان کے علاقوں کے سیٹل لے ریا کے کہ دو ہزار پہ وہ فیز لیتے ہیں اور دو ہزار پہ فیز دے کے آپ اپنا مقدمہ ان کے پاس لے جائیں وہ اپنے اس گواہ کو وہاں سے بیٹھ کے سمن بیجتے ہیں اس مجرم کو بھی سمن بیجتے ہیں اس کو بھی بیجتے ہیں کہ آؤ ہمارے سامنے اور پھر اس کا فیصلہ کرنے کے بعد یہ انشٹور کرتے ہیں کہ ان کا فیصلہ امپلیمنٹ ہوئے کے نہیں اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پورے کا پورا جوڈیشل سسٹم اور آپ کا پورے کا پورا پورا معاشرتی دھانچہ جو ہے وہ کلیپس کر گیا ہے ریاست کا آپ کے بندے جو ہیں وہ اپنے مغویوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں آپ تھانوں میں زلیل اور رسوہ ہوتے ہیں آپ وکیل کو ڈھونڈنے جائیں تو وہ دو ہزار پہ تو اس کا منشی نہیں لیتا ٹھیک تو اب یہ وہ صورتحال ہے جس کے واسے طالبین اس گیپ کو پور کرتے ہیں انصاف کا گیپ کبھی پور نہیں ہوا کبھی خالی نہیں رہتا وہ گیپ پور کرتا ہے لیکن یہ لوگ یہ لوگ جو انسانیت کے قاتل ہوں ان سے انصاف کی کس طرح امید کی جا سکتی ہے اس طرح تو دہشتگردی کو ہوا مل سکتی ہے نہیں میں آپ کو بتانا ہے اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ لوگوں کو ان کی دہلیز پر انصاف دیں آپ نے تھانہ اپنا ٹھیک نہیں کیا آپ نے اپنا عدالت اپنی ٹھیک نہیں کی آپ نے لوگوں کی جان و مال کا تحفظ نہیں کیا تو پھر وہ اسی جگہ جائیں گے کہ جہاں ان کو تحفظ ملے گا ایک روٹین ہے یہ تو جسے کرتا ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی صورتحال ہے ایک آدمی کا بیٹا ہوا ہے جو اس کو مغوی برامت کر کے دے گا اس کے پاس سیلا جائے گا دو آدمیوں کا پیسوں کی لیل دینا میں کیسز کے کیسز پیش کر سکتا ہوں جن کا مجھے پتہ ہے کہ جو لوگوں نے جا کے وہاں فیصلے کروائے ہیں لوگوں نے فیصلے ہوئے ہیں لوگ پنچائت میں کو جاتے ہیں یعنی آپ اندازہ کریں کہ جب آپ کا سی ایر پی سی اور آپ کا پی پی سی فیل ہو جاتے ہیں تو لوگ جرگے میں جلے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی میں اتنے بڑے وکیل کی فیسز کہاں دوں گا میں بیٹس سال مقدمے کہاں لڑوں گا میں ایسچوں کو جا کے کہ اپنی ڈوڑ ڈنگر بیٹھ کے ایسچوں کا جیب کہاں گرب کروں گا چار بندے بیٹھو پنچائت میں میرا فیصلہ کرو تو یہ ہے حالت اصل میں تو پھر اگر انصاف کی حالت ہوگی تو پھر کیا ہوگا ہمارے ہم کئی عرصے سے یہ دیکھ رہے ہیں تو مسلسلی نتاعت ہے ریاست سکڑتی جاری ہے پھر ہمارے ملک میں نہیں ریاست سکڑتی جاری ہے ریاست سکڑ چکی ہے آپ خود سوچیں نا کہ آپ کے بڑے بڑے ہائی پروفائل لوگ جو ہیں وہ اغوا ہوتے ہیں کیا آپ ان کو برامت کر سکے آپ کے ہائی پروفائل لوگ جو ہیں وہ قتل ہوتے ہیں کیا آپ ان کے خاصنوں کو پکڑ سکے اس کا وجہ یہ ہے کہ آپ نے صرف یہ ریاست کو ٹھیکہ دے دیا ہوا ہے چند لوگوں کی سیکورٹی کا چند لوگوں کے انٹریسٹ کو ووچ کرنے کا چند لوگوں کے معاشی مفادات کو دیکھنے کا اور چند لوگوں کی سیاسی جو ہیں چیزوں کو کو لوک آفٹر کرنے کا اس کے علاوہ ہم نے اٹھارہ سوڑ عوام کو بیجاروں مددگار چھوڑ دیا ہوا بیجاروں مددگار ہیں اٹھارہ سوڑ عوام اور یہ مقبول جان صاحب سینے تجزیہ گار بہت بہت شکریہ بڑی مہربانی اگر لوگوں کو انصاف ان کی دہلیس پر نہیں ملے گا تو وہ کسی کے پاس بھی چلے جائیں گے چاہے وہ دہشتگردی کیوں نہ ہوں یہ خوفناک حقیقت ہے خوفناک ہے پاکستان کی ریاست لیے حقیقت نیوزار میں ملتے ہیں بریک کے بعد مسلمی نوم کے ارکان اسمبلی پارلیمنٹ جان اپنی توہین سمجھتے ہیں یا پھر وقت کا زیان ارکان کی ادم دلچسپی پر وزیر داقلہ چودری نصار پھٹ پڑے حوامی مسائل حل کیا خاک ہونے ہیں حقیقت یہ ہے کہ مسلمی نوم کے ارکان اسمبلی پارلیمنٹ جانا اپنی توہین سمجھتے ہیں یا پھر وقت کا زیان ارکان کی ادم دلچسپی پر وزیر داقلہ چودری نصار بھی چیخ اٹے ہیں کل پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں وزیر داقلہ پھٹ پڑے کہنا یہ تھا کہ غضب خدا کا وزراء ایوان کا رخ کیوں نہیں کرتے وزراء کی غیر موجودگی میں ارکان اسمبلی اپنے آپ کو لا وارث سمجھتے ہیں شکبہ یہ تھا کہ کیا عوام نے صرف انہیں اللل تلللوں کے لیے منتخب کر کے ایوان میں بھیجا ہے خدا کا خوف کریں وزیر داقلہ کو غصہ کتنا تھا اندازہ اس جملے سے لگائیے کہ وزراء اپنی کارکردگی کا خود جائزہ لیں دیکھیں کہ ٹی اے ڈی اے وہ جو کمارے ہیں وہ حلال ہیں قائم کر دی گئی ہے جو ارکان اسمبلی کی حاضری پر نظر رکھے گی روزانہ کی رپورٹ وزیراعظم کو بجوائے جائے گی جن کی اپنی حاضری کا یہ عالم ہے کہ وزیراعظم منتخب ہونے کے بعد صرف تین چار باری ایوان کو عزت بخش چکے ہیں یہی حال وزیراعظم پنجاب شہباز شریف کا بھی ہے اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں جب وزیراعظم پارلمنٹ میں عید کے چاند کی طرح تلو ہوا کریں تو پھر جنہوں نے ان کی امامت میں اللہ اکبر کہا ہے وہ کیوں ایوان کو روز روز رون اپ بخشیں قانون سازوں کا یہ طور قانون شکنی نہیں تو اور کیا ہے کیا اس کا کوئی مدعوہ بھی ہے اسی پر بات ہوگی ایسے معاملات پر گہری نزلے ادارے پل ڈائٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب ہمارے ساتھ ہیں یہ بتائیے سر کہ یہ کیوں ہے کہ کسی کو پرواہی نہیں ہے یہ لوگ کیوں نہیں آتے یہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے دیکھیں پہلی بات تو آپ نے خود بتا دی جو بڑا سبب ہے کہ جب وزیراعظم خود تشریف نہیں لائیں گے تو ظاہر ہے جو اگزامپل سیکٹنگ کریں گے تو دوسرے لوگ بھی پھر اس کے مطابق چلیں گے اور وہ بھی دلچسپی ظاہر نہیں کریں گے اور ایوان کو جو غیر ضروری سمجھیں گے اسے اہمیت نہیں دیں گے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں عام لوگوں کو جو انہیں منتخب کرتے ہیں جو انہیں ووٹ دیتے ہیں ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ لوگ ایوان میں آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں کیونکہ ان کی حاضری کا کوئی ریکارڈ ویب سائٹ پر موجود نہیں ہوتا اور پبلکلی اویلیبل نہیں ہوتا ہم نے ریکارڈ حاصل کرنے کی کئی بار کوشش کی ہے اور اس کے لیے ہمیں اسمبلی نے بالکل صاف جواب دے دیا کہ آپ کو نہیں دیا جا سکتا تو فاقی محتسب کو اپیل کی ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ ریکارڈ عوام کو دیا جانا چاہیے لیکن آپ کو ہمیں اسمبلی صدر مملکت کے پاس اپیل کر چکی ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ اٹینڈنس کا ریکرڈ ہندوستان کی پارلیمنٹ کا ریکرڈ ان کی ویب سائٹ پر ڈیلی اپ ڈیٹ ہوتا ہے کون آیا کون نہیں آیا یہ وہاں موجود ہوتا ہے ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا تو میرے خواہد لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے تاکہ عوام جو اعتصاب کرنے کا حتمی ادارہ ہیں وہ اپنے نمائندوں سے پوچھیں کہ آپ کیوں نہیں گئے عوان میں اور آپ کیا کر رہے تھے ایک تو بات یہ ہے بڑیابی طور پر خبریں یہ بھی ہیں کہ وہاں پر جب پوچھا گیا چاہید نصار نے کہ آپ لوگ کیوں نہیں آتے تو کچھ لوگوں نے شکبہ کیا کہ ہماری تو سنتا کوئی نہیں ہے کوئی افسر ہماری بات نہیں سنتا ہمیں فنڈز نہیں دیے جاتے تو یہ وجہ بھی ہوتی ہے دن جلچسپی کی یعنی لوگوں کا جو مفاد ہے وہ انہیں اپنا ذاتی مفاد دیزے اپنے علاقے کا قانون سازی میں ان کی کوئی دلچسپی نہیں دیکھیں یہ بھی ہے کہ ان کا بڑا وقت کا حصہ اس بات پر صرف ہوتا ہے کہ اپنے علاقے کے مسائل کو دیکھیں لوگوں کے کام کروائیں لوگوں کے تبادلے کروائیں لوگوں کی جاب کے لیے کوشش کریں لوگوں کے شادیوں میں اور لوگوں کے جنازوں میں شرکت کریں یہ بنیادی اہمیت ہوتی ہے اور یہی وجہ سے اسی بنیاد پر وہ دوبارہ منتخب ہوتے ہیں یہ ووٹرز کی اہمیت دینے کی بات ہے یہ تو ہمارا ایک ایشو ہے کلچر کا اور لوگوں کے اندر اس بات کی اویرنیس کا کہ اسمبلی میں جانا کتنا اہم ہے لیکن ایک اور اہم بات جس کا آج جس بیٹنگ کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس میں لوگوں نے کہا بھی کہ اگر میمبر ایوان میں آ جائیں تو وہ پھر آ کے کیا کریں ان کو پارٹسپیشن کے لیے ان کو وہاں پہ کچھ رول ان کو دینا چاہیے اب آپ یہ دیکھئے کہ پنجاب اسمبلی میں بھی اسی فیصد جو ٹاکنگ ٹائم ہے وہ ٹریجری بینچز میں سے صرف ایک آدمی اس کو خرچ کرتا ہے اور یہی صورتحال تقریباً قومی اسمبلی کی ہے کہ تمام بوجھ وزیر داخرہ جناب چوڑی نسار علی خاص صاحب نے اٹھایا ہوا ہے اور باقی میمبر کے پاس کرنے کے لیے کوئی رول نہیں ہوتا تو اس لیے لوگوں کی جب تک شمولیت کی ہوگی لوگوں کو شابل نہیں کریں محمود صاحب جو انہیں پیسے ملتے ہیں اس کے بارے میں چوڑی نسار بھی بول رہے تھے کہ اسے وہ حلال کریں وہ کہہ رہے ہیں کہ تیس سال میں میں نے نہیں دیکھا کہ حکومتی پارٹی کی اتنی ادم دلچسپی ہو جی یہ درست ہے یہ پیسے جو ملتے ہیں وہ بھارال حقیقت یہ ہے کہ عام پاپولر رائے کے برعکس میں سمجھتا ہوں کہ پیسے کو بہت زیادہ نہیں ملتے اسی طرح کے جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں اس کے مقابلے میں ہمارے پارلیمنٹیرینز کیونکہ یہ ستر ہزار پر چتر ہزار کے قریب مانہ تنخواہ ملتی ہے صرف اور الاؤنسز اس کے علاوہ ہوتے ہیں اگر وہاں ہیں تو ملتے ہیں نہ آئیں تو نہیں ملتے لیکن اس سے قطع نظر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ایوان میں اسمبلی کے ممبرز کو لانا ہے تو ان کو پھر ظاہر ہے کچھ کام کرنے دینا ہوگا دیکھئے جو اپوزیشن کے ممبر ہیں وہ تو سوال پوچھ سکتے ہیں تحریک الٹواہ اٹھا سکتے ہیں نکتہ اتراز اٹھا سکتے ہیں اتراز کر سکتے ہیں تو ان کو اپنی جوہر دکھانے کے بہت سے موقعیں ملتے ہیں لیکن جو حکومتی بینچز میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ ان تمام چیزوں سے ان کے اوپر پابندی ہوتی ہے کہ وہ یہ نہیں کر سکتے تو پھر ان کو آپ پارلیمنٹی پارٹی کے کام میں شریک کریں ان سے مشورہ کریں جس طرح اس دفعہ نسان علی خان نے اس میٹنگ کے اندر کیا ہے اگر وہ شامل کریں گے ان کو تو پھر وہ اسمبلی میں آئیں گے اگر شامل نہیں کریں گے تو پھر بہت مشکل ہے کہ وہ لوگ اسمبلی میں آئیں صرف جبر کی بنیاد پر نہیں آئیں صحیح بہت بہت شکریہ احمد بلاب محمود صاحب سلڈیٹ آپ نے ہمیں وقت دیا جو دیگر ارکان اسمبلی ہیں اگر انہیں پارٹیسپیشن کا موقع ہی نہیں ملے گا تو وہ انٹرسٹ لوز کریں گے کیونکہ چند لوگ اگر حکومت سلا رہے ہوں گے یا یوں کہیے کہ ایک ہی فیملی حکومت سلا رہی ہوگی تو پھر ہی آل ہوگا کہ جو حکومتی ارکان اسمبلی ہیں وہ بھی اسمبلی میں نہیں آتے اور یہی بات چودن نسار بھی کہہ رہے تھے نیوزار بھی ملیں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ امریکہ کی طرف سے ایک سفارتکار کو حد پڑی لگانے پر بھارت کی طرف سے عزت نفس کا عالی ترین مظاہرہ بھارت آنے والے امریکی وفد کو نانی یاد کروا دی وزیراعظم یوت لون سکیم زبردست ہے نوجوانوں کو اس سے بڑی امیدیں ہیں ثبوت یہ ہے کہ صرف چند روز میں اس سکیم کے پچاس لاکھ سے زائد فارم ڈاؤنلوڈ کیے گئے ہیں پورا پاکستان لائنوں میں کھڑا ہے ایک سو رب روپے کے یہ قرضے ایک لاکھ کچھ نصیبوں کو ملیں گے ایک لاکھ سے بیس لاکھ کے قرضے سے نوجوان کوئی بھی کاروبار کر سکتے ہیں واپسی سات سال میں کرنا ہوگی پہلے سال کوئی قسط ادا نہیں کرنی پڑے گی لگ یوں رہا ہے کہ سکیم بڑی زبردست ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ زامن کی شرط نے نوجوانوں کو ہیجان میں مطلع کر دیا ہے قرض کے لیے ایسے شخص کی زمانت مانگی گئی ہے جو پندر میں یا اس سے اوپر کے گریٹ کا سرکاری افسر ہو یا پھر ایسا شخص جس کے اساسے قرض کی مالیت کے ایک سو پچاس فیصد کے برابر ہو زامن کو یہ گارنٹی دینا ہوگی دوسری طرف خبریں یہ بھی ہیں کہ بینک سکیم کے حق میں نہیں کیونکہ چھوٹے کاروبار کے لیے لیے گئے قرضوں میں نادہندگی کی شرط 35 فیصد تک ہے مگر اس سرکاری سکیم میں 50 فیصد نادہندگی کی شرط کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے ابھی تو حکومت نے دو سرکاری بینکوں کے ذریعے سکیم کا آغاز کر دیا ہے مگر حکومت چاہتی ہے کہ دوسرے کمرشل بینک میں اس میں شامل ہوں لیکن اطلاعات یہ ہے کہ بینک سکیم کے تحت قرض دینے سے قطرہ رہے ہیں دوسری طرف نواز شریف یہ نہیں چاہتے کہ یہ سکیم سستی روٹی ییلو کیب اور آشانہ ہوسنگ سکیم کی طرح ناکام ہو اس لیے انہوں نے اس سکیم کی کمان اپنی بیٹی مریم کے سپورٹ کر دی ہے ایک سکیم کو اس سکیم کی پرموشن کے لیے بھی لگا دیا ہے ذرا ملائزہ کیجئے کہ یہ سکیم کی ایک میمبر کیا چاہتے ہیں بالنگ میں ہی کروں گی مزید چاہتے ہیں اور آسان بولنگ کروں گا اگر مجھے کوئی مشکل بول آئے نہ پھر تم لوگ دیکھنا میں کیا کریں اب مجھے وعدہ کرو کہ لوگ کے لئے اپلائے کرو گے ناکرتے تو پارووائی وعدہ ہوگی لوگ کے لئے اپلائے کرو گے نہ یا آپنی زندگی ہن بہتر کرو گے میں چاہتے ہیں زندگی ہن بہتر ہوگے اب میری مجھے انہوں ، تم لوگ لوگ لون کے لئے اپلائے کرو گے بس اکیل تم بھاگو میرے صاحب کنا رو تم اکیل آہستہ سے میں بتا رہی ہوں آہستہ سے بہت آہستہ مسلمی گنون کی رانوما مار بھی میمن دی چاہتی ہے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں مگر سوال یہ ہے غریب طرز کا زامن کہاں سے لائے گا مریم نواز اس مسئلے کا کیا حل نکالیں گی اسے پر بات ہوگی ہمارے ساتھ ہیں پاکستان بیپلز پارٹی کے رانوما شوکت بسرا صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں رکنے پنجاب اسمبلی مسلمی گنون کی رانوما ہنہ پرویز بات صاحبہ ہنہ صاحبہ جو سوال عام آدمی کے ذہن میں ہے لوگ بہت خوش ہیں جس طرح میں نے ارس کیا کہ لاکھوں لوگ اس کے لئے اپلائے کرنے کی کوشش کریں لیکن گرانٹر وہ کہاں سے لائیں کہ جو گرانٹی دے کہ اگر یہ قرض واپس نہیں کرے گا تو میں کروں گا دیکھیں اگر ایک بندے کے اندر پیشن ہے اس میں بزنس کرنے اپنا سٹارٹ تو وہ ضرور گارانٹر ڈھونڈے گا یہ سب سے پہلے کہ بینک کی ریکوائرمنٹ ہے یہ گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے it's a requirement of a bank the guarantor ہونا چاہیے اور لازمی اگر کس نے پانچ لاکھ کا لون لینا تو سیون پوائنٹ پائی لیک گارانٹر کی اگر ہے تو that's not much of a requirement بکیز آپ کو stringent measures دینے پڑتے ہیں to have it properly شکرد صاحب کا خیال ہے کہ بینک تو کوئی بھی نہیں پھر قرض دے گا اگر یہ شرط نہیں ہوگی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ غریب آدمی کو کس منگ زکاة نہیں دیتا یہاں پہ گرانٹر کی بات کرتے ہیں میں نے پچھلی پروگرام میں بھی یہ بات کی تھی کہ آپ گرانٹر کی بات کرتے ہو کہ آج آپ کیمپ جیل میں چلے جائیں 30% لوگ وہاں پہ ایسے پڑے ہوں گے جو بائنر افینسز کے اندر پڑے ہیں ان کی کوئی گارانٹی دینے کے لیے تھی آ رہے ہیں اگر کوئی گارانٹی دے گا تو کون دے گا پروفیشن لوگ وہ کہیں گے آدھا مجھے دو آدھا تم لو اور وہ گرانٹی اس طرح دے گا میرے باس دیکھیں نا کتنا بڑا مزاق ہے کہ آپ غریبوں کے لیے آپ نے سکیم شروع کی ہے غریب آدمی آج جو ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ آپ گرانٹر کی بات کی سرکاری افسر اس کو ریکمنٹ کرے گا بچ سرکاری افسر کیوں کرے گا وہ اپنی نوکری کرے گا اور 40 سے 50 سرکاری ملازمین ہیں آپ کے پاس جو 15 سے 22 گریڈ میں آتے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ ماروی میمن کا اپنے کلپ دکھایا اس میں آپ نے کہا نا اپلائی کرو اپلائی کرو صرف تینشن ڈیورٹ کرنے کے لیے آج آپ بنگلہ دیش آج آپ کسی عرب سٹیٹس کا کوئی ویزا کول دیں جو مٹھ ری مٹھ ری مٹھی ہو پورا پاکستان وہاں چلا جائے گا آپ چھوڑ دیں جس بندے کے پاس ٹائلنٹ ہے اور اس کے پاس ہونر ہے وہی بزنس لون اپلائے کرے گا یہ کارزیں حسنانی ہے جو بشر جنس خیمی بینج ہو کسی حیث نان خواند ہے جو ہونر اوگل ہے جو آج آپ کسی راکھنے کسی بان جی انجام ہو جو خود دستان ہے جو باندہ آج تا کبھی بانک گیا نہیں کبھی وہ باندہ جا رہے ہیں آدمی جا رہے ہیں آدمی جا رہے ہیں وہی باندہ آجتا ہے کہ وہی باندہ ہی رواندہی ہے اس کے لئے آپ کیا سمجھے گرانٹی نکال دیں تو آپ خیالہ کرزے دیئے میں پہلی بات یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی ایسی سکیم جس سے عوام کی زندگی میں بہتری آسکے جس میں عوام کے مسائل کام ہو سکے وہ لانچ ہونی چاہیے دیکھنے کو پیپر پہ یہ سکیم بہت اچھی ہے آپ فارم کو ہاتھ میں لے لیں یہ نیشنل میں کے لیے کرزے دیرے ہیں نیشنل میں کو پرائیوٹائز کرنے جا رہے ہیں مجھے یہ میں ایک اور اس میں جو ایشو آئے گا کل وہ نیشنل بینک جس پر اپر یہ مارک اپ کر رہے ہیں آٹھ پرسینٹ کل وہ کون ہے جو ان کو کرزے دے گا مجھے پہلے بتائیے ماضی کے ایکسپیرنس لے لیجیے نا آپ آپ نے اپنے انٹروں میں کہا پیلی ٹیکسی کہاں پہ یا کوئی سڑک لیو تو پیلی ٹیکسی آپ کو نظر آتی ہے بینکوں کے بینک تباہ ہو گئے افسانہ یہ صرف میں بتاتا ہوں وہ میں بتاتا ہوں یہ وہ کہتا ہے نا کہ لوگوں کو چکر دینے کے لیے وہ دور نہیں رہ گیا اگر آپ نے مریم ہماری بہن ہے اگر آپ اس کو لانچ کرنا چاہتے تھے جس طرح ہر تندور کے اوپر خادمیالہ کی فوٹو لگی ہوتی تھی آج کہاں سستی روٹی اور سستا تندور ہے دس روپے کی روٹی مل رہی ہے آپ کے اندر تو مریم بی بی کو اصل میں ان کا ایک فینلی ڈسپیوٹ تھا مریم بی بی کو انہوں نے لانچ کرنا تھا صوبہ حوالے کر دیا گیا میاں شباکری صاحب اور ان کے اولاد کے اور مرکز مرکز حوالے کر دیا گیا مریم بی بی میاں صاحب اور ان کے اولاد کے مجھے صرف ایک بات بتا دیں کہ یہ جو کرزہ آپ دینے چاہ رہے ہیں پاکستان میں سکتا عبادیہ بیس کروڑ جن میں سے جو آپ کی یو این او کی ریپورٹ ہے سواما بھائی آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے سیونٹی ٹو پرسنٹ وہ لوگ ہیں جو غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں اس کا اپنی میکنیزم ہونا چاہیے تھا آپ غربت میں نام پر لوگوں کا مزاہ بہت زیادہ ہیں ابھی اینہ نے کہا وہ لوگ مت اپلائی کریں جنہوں نے بزنس نہیں کرنا مجھے بتائیے آپ سکیم دے رہے ہیں غریب کو نوجوان کو تو پھر یہ آپ غریب اور نوجوان کو پیسہ زائے ہی نہ کر دیں کہ یہ جو بسرہ سا بات کر رہے ہیں سب پروجیکس میں واپس کاری بتاتی ہوں سب پروجیکس پہ بہت کرٹیسزم ہوا موٹرو بے پروجیکس پہ کرٹیسزم ہوا میٹرو بس پہ بھی کرٹیسزم ہوا اگر وہ ایلیکشن سے لڑتی ہے وہ کوئی منسٹر نہیں لگ سکتی تھی so this is totally wrong instead of appreciating a thing کہ آپ اس کو appreciate کرو کہ یوت کے لیے ایک نہیں چیز ہے it's just criticism it's like saying کہ فوق شروع ہو گئی ہے تو وہ بھی پی ایم نے فوق شروع کی ہے you know it's just for the sake of criticism it's not that people can't understand it or people's mind who can't understand it you can't understand it listen to me listen to me listen to me listen to me unemployment 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 listen to usama this is a crazy that the poor poor and poor poor who doesn't give up which may be more than a people will shoot and when this scheme give 1,1 رہے ہیں پانچ کروڑ اپلائی کیوں کر رہے ہیں کہاں سٹیبل کی پوسٹیں سپاہی کی پوسٹیں ہارون آباد بہاول نگر کے اندر این بی اے پاس لڑکے لڑکیاں وہ اس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں حالت یہ ہے کہ ان کو سکیم ضرور لانچ کرنے اس کا میکنیزم ہونا چاہیے تھا میکنیزم کیا ہونا چاہیے تھا کہ وہ لوگ اگر آپ واقعی غریب کو یا وہ نوجوان بچے اور بچیاں آج آپ کے پنجاب کے اندر جب سے حکومت آئی ہے بارہ سو چھے سو بی آسی بارہزار چھے سو بی آسی کے اغواب راہ تاوان کے در جو ہیں میں کہنے کا مقصد یہ کہ بچیاں 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 کیا کرتے ہیں بہت اچھا پوائنٹ کرتے یہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام لانچ کیا اس کی شفافیت کی ثبوت یہ ہے کہ اس کو انہوں نے چلایا ہوا ہے صرف بینظیر کا نام چونکہ ان کے پیٹ میں مروڈ اٹھ رہے تھے سنتو بینظیر کا نام چینج کر دیا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کرتے جن کے پاس روٹی کھانے کے لیے پیسے نہیں ہے جن کے پاس بچوں کو پڑھانے کے لیے پیسے نہیں ہے کیا ہوتا ہے باہر کی سٹیٹس میں آپ کو یہ کرنا پڑے گا آپ بچوں کی سروے کرنے کے بعد اس گھر کی تعلیم مفت کر دیں لیکن روزگار تو آپ بھی سمیتے دینا ہوگا کوئی ٹریننگ کا پروگرام اگر شروع کرتے ہیں پہلی تو بات انکم سپورٹ پروگرام اور یہ انٹرپرنورشپ پروگرام کی کوئی کمپیرزن ہی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ لوگ کو ایک ہزار روپیا دینے آپ بورو کر رہے ہو اس میں آپ لوگ کو ٹرین کر رہے ہو کہ وہ پروائیڈرز بن سکے اپنی فیمیلی کو پروائیڈ کر سکے اپنی فیمیلی کو پروائیڈ کر سکے تر سے تارو ملک سوارو آپ کو یاد ہے سیکنڈ چیز جو میں نے آپ کو کہی تھی کہ وہ کہاں گیا کرتے ہستا یا اکھووطالہ موڈل ہے داریس پر ٹوینٹی فیفتی تھاوزن روپیس پر سمالر اگر آپ نے بیس لاکھ روپے لیے تو آپ بگر فیمیلی سپورٹ کر سکے لیکن اگر ایک انپرد ہے اگر ایک انپرد ہے گوٹس فارم امیروں کیسے ہیں فروٹ فارم وہ غریب کو گھنٹری کونیاں کیسے لے گا وہ گوٹ فارم ان کو پوری فیزبیلیٹی اپنے ریپورٹ سمیڈا پہ ہیں نوٹ انی دیکھیں دیر فورٹی کنسلٹنٹس دیر اتس میڈا دیر اتس میڈا بہت اچھا کیا ہے بہت اچھا کیا ہے بہت اچھا کیا ہے خواتین ہمارا میں اخزمیتا ہوں شہید بیندر بوٹو صاحبہ جدو جاہید ان کیلئے کی لیکن مجھے صرف اتنا بتا دیں کہنے کو باتیں بہت اچھی ہیں جو لون سکیم ہے بہت اچھی ہے مجھے صرف ماضی کا کوئی ایکسپیرنس کامیہ بتا دیں اور اس کے متعلق غریب کو میں غریب کی بات کرتا ہوں آپ غریب کیلئی دے رہے ہیں آپ نوجوانوں کے لئے دے رہے ہیں مجھے گرینٹر کی بات بتا دیں کہ جو آدمی اچھا ایک تو پندرہ گریڈ کا افسر ہو گیا سرکاری افسر گریز غریب کو اپنے دفتر کے پاس نہیں آنے دیتا وہ گرنٹی کیوں دے گا وہ اچھا اور جو دے گا بندے کو پہنچے گا نہیں سعودہ ہوگا ابھی آدھا مجھے دو آدھا خود رخود مجھے گرنٹی دے گا اگر میلے پاس اچھا اگلا میں ہی بات مکمل دارے ہیں پیسے لے گرنٹی دیتے ہیں اور اس کے بعد جب آدمی باہر آجاتے ہیں وہ ہی عملے کے ساتھ مل کر سارے اپنے دوکمنٹس باہر نکال لیتے ہیں بینک بھی اسی طرح پسلے وقت تباہ ہوئے چیلی ٹیکسی میں سعاف شرف صاحب میں لانے کے لئے کیا ہوگا پہلی بات ہے کہ ان لوگوں نے باتیں مریم بی بی کی باتیں کیا اکلماد ہونے کے لئے کیا اکلماد ہونے کے لئے اور سرکاری ہوتا لینے کے لئے شریف خاندان میں پیدا نگروری ہے اتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں کہ ان کو ہوتا نہیں ملنا چاہیے پہلی دفعہ پروگرام میں کسی نہیں آئی ہیں ان کو بات مکمل دیتے ہیں جینا آپ کہنا چاہیے دیکھے فرسٹ اپال یہ آم بزنس میں بھی ہوتا ہے کہ اگا کوئی انویسٹر آئے تو وہ اکپٹی کر لیتا ہے بزنس میں اگر کسی کے پاس بہت اچھا بزنس آئیدیا ہے میں دیتے ہیں کہ ان کو سین ایک پر طریقے میں اچھا ملے کے لئے چاہرے ان کو بھی رہا ہے اب چاہرہ پڑی ترنسے سے یہ زیادہ چاہرہ چاہرہ ہے ہنہا بہت شکتری ہے ہنہا بہت چلتے ہیں ہنہا آپ کی کسی خوبہ اچھی ہے ہنہا آپ سے سپر یوں گے ہنہاں ہرے اچھیرہ ہر وہ زیادے ہیں ہنہاں ہر دیتا ہرہ بھی ہر بھی ہر گوناتاً آبیتہ ہمارے دیارے سپورٹ پروگرام کو انہوں نے سراء ہے وہ چلا رہے ہیں آپ تجاویز دیں کہ اس میں یہ نہیں کر دیں ہمارے دیارے سپورٹ پروگرام کیا ہے ہمارے دیارے جو سروے ہوئے آپ کا ایج کیا رکھ رہے ہیں آپ 45 یعنی کہ جوان جو ہے وہ 45 سال کا جوان ہوتا ہے چلیں ہم اس کو بھی نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے یہ سکیم ابھی آپ نے بہت خوبصورت انگلیش بولی میں تو ٹارٹ کا پڑھا ہوں مجھے صرف اس بات کا پتہ ہے کہ کیا حرون آباد کیا رحیم یار خان کیا لیا کیا اندرون سندھ کا آدمی جس بچارے کے بعد کھانے کے روٹی نہیں آپ نے ملازم آپ نے گھر میں رکھنا ہو نا ڈرائی بر رکھنا ہو تو کوئی زبانی گرنٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ان کو چاہیے یہ کہ اگر ان کی میریت اچھی ہے اگر یہ صرف امیروں کو ملے گی یہ صرف اور صرف اگر کسی کو ملا اسی طرح جس طرح ماضی میں پیلی ٹیکسیاں ان کو ملیں یہ بھی ایک ہرک ہے یہ کوئی بھی بلوٹیٹ بتا دے مجھے گرنٹی کون دے گا بکیز ایٹی تھاؤزن میں سے بلوٹیٹ سے پیلیٹ ہوئے گا جس کی فیزیبیلیٹی رپورٹ اچھی ہوئے گی دیکھل بی سیلیکٹڈ رگارلیس نو نو اور درورل ایئی آسی شخص کو مل گیا کوئی آپ آکے بتا دے گی ہماری اپنا سارا سٹاف ساری میڈ ایویان ہے سو ایگر ان اپلائنگ ویمن وانتو دو غریب اچھا بگی مار روٹی سن دلیں مجھے بتائیں مریم کا آپ ذکر کرتے ہیں بلاول بھٹو صاحبی تو ہمیں نظر آتے ہیں وہ بھی اسرہ الیکٹڈ نہیں ہے دیکھیں وہاں سندھ کا کلچھل ملکہ پایلٹ 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 سندھ حکومت کیا اگر آپ سی کے شادی کریں گا پوری لہور کو گھر میں شادی کریں گے پایلٹ 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 پا law مجھے difference اور اس کے بعد آگے کی انڈسٹری پر موٹ ہوئے گی لوگ روٹی کھائیں یا بجلی کا بل ادا کریں پھر کانٹرٹیشن کیا ہے آپ اتر سے بجلی کے بمب آرہے ہیں اور یہ جو آپ لوڈ سکیم لانچ کی ہے مجھے ایک بات بتا دیں مجھے جانرس پاری بات بھی آپ کے گھر میں نوکر ہے فلس کریں آپ کا نوکر ہے اسامہ وہ کون سا گرانٹر لے کر آئے گا کون سا ملازم لے کر آئے گا اس ساری بات سے نتیجہ نکلتا ہے لوگ بڑے انٹرسٹڈ ہیں آج کو ایک بظاہری اس کی بہت اچھلی ہے لیکن مسئلہ گرانٹر کا ہوگا شاکت مسئلہ صاحب آج ساپس پارٹی کے آنے وہ لے کر آئے گا انا پرویز بات صاحبہ پہلی دواب کسی پروگرام میں انا پرویز کی دعائیں گے سام کو گرانٹر ہوں گے پاپ بہت مال ہے بہت بہت تجمعان بھی ہے اس پروگرام کے لیے بہت تجمعان بھی ہے بارحال دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے ابھی ہمیں جو نظر آرہا ہے وہی ہے کہ لوگ بہت زیادہ اس میں انٹرسٹڈ ہیں لیکن سب سے بڑا جو مسئلہ ایک عام آدمی کے لیے نظر آرہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ گرانٹر کا حصل ہے جو یہ گرانٹی دے کہ اگر اس چخص نے پیسے نہ دیئے تو میں دوں گا دیکھتے ہیں حکمت اس کا کیا حال نکالتی ہے پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکیہ دعا میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو نفرت و اللہ تعالیٰ کی غم سے محفوظ رکھے اللہ حافظ